اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی معالی چینل میں خوش آمدید معزز خواتین و حضرات آج میں آپ کو لبان سلگانے کے روحانی فائدے بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ لبان کو کیسے سلگانا ہے تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا معزز خواتین و حضرات لبان ایک درخت کا گوند ہے لبان کو سلگانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اس کے علاوہ لبان کو سلگانے کے جو بہت زیادہ فائدے دیکھنے میں آئے ہیں روحانی طور پر میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں جس جگہ لبان کو سلگایا جائے اس جگہ جتنی بھی نیکٹیوٹی ہوتی ہے شریر قسم کے شیعتین ہوتے ہیں وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور جس جگہ لبان سے لگایا جاتا ہے تو وہاں پوسٹیوٹی آتی ہے اور اس جگہ ایسی روحانی مخلوق جو ہے ان کا نزول ہوتا ہے جس کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت بھی رہتی ہے اور پورا گھر اور گھر کے سبی افراد تمام مسائب اور آفات و بلیات سے محفوظ رہتے ہیں اب میں آپ کو مختصر طور پر بتاتا ہوں کہ لبان کو کیسے سلگانا ہے لبان کو اگر ویسے بھی سلگایا جائے تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گا آپ نے اس عمل کے مطابق لبان کو سلگانا ہے تو اس طرح عمل کرنے سے لبان کے فائدے اور لبان کی افادیت ہزار بنا زیادہ بڑھ جائے گی اور گھر میں خیر و برکت ہوگی لڑائی جگڑوں کا خاتمہ ہوگا بے برکتی ختم ہوگی رزق میں فراوانی آئے گی آپ نے ایسے کرنا ہے کہ لبان لینی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں بنا لینی اتنی اتنی سی اور ہر لبان کی ڈلی کے اوپر بلیک کلر کی مارکر سے آپ نے دکھائے گی طریقے کے مطابق حروفِ ابجد کا لفظ طا اور اس کے نیچے نو لکھ دینا ہے اسی طرح آپ نے ہر لبان کی ڈلی کے اوپر سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنا ہے اور لفظ طا اور ڈیجج نائن کو دکھائے گے طریقے کے مطابق لکھ دینا ہے اب آپ نے تھوڑے سے کولے سلگانے ہیں جب کولے سلگ جائیں تو ان کوئلوں کے اوپر لبان کی اس ڈلی کو رکھیں اور پورے گھر میں لبان کی دھونی دیں جیسے ہی لبان سلگے گی تو بہت ہی مسہور کن خوشبو آپ کو آنا شروع ہو جائے گی اور آپ خود کو بہت فریش محسوس کریں گے اگر آپ لبان کو روزانہ نہیں سلگا سکتے تو کم از کم جمعے رات اور اتوار کو لبان کی گھر میں لازمی دھونی دیں اسے آپ جنات، سہری، اسے بھی اسرات سے بھی محفوظ رہیں گے اور گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی تو ناظرین لبان کی دھونی دینے کا اپنے گھر میں معمول بنا لیں انشاءاللہ العظیم بہت سی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے تو ناظرین یہ ویڈیو خالستان آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے لہذا اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں آئندہ ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بطن کو دبانا مت بھولیے گا مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یا دیئے گے نمبر پر وارس اپ کریں آپ سے ایک نئے عمل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی